السلام علی حسین و علی علی ابنہ اعوذ باللہ من الشہدان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستین و ہوا خیر الناصرین مہین عزیزان مہدرہ ماش دشت نینہ ورکی چہوٹی نشست آج کی نشست میں ہم عزر خانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چوتی نشست جب اس کا اتمام ہوتا ہے تو جناب زینب کی بہت کے پالو کی جو ہے وہ یاد میں اس کو رکھا جاتا ہے آج یہ نشست بھی عونو محمد کے ذکر سے آشکار ہوگی کون عونو محمد کے جو جناب زینب کے دو حسین ٹک پیارے وہ بیٹے جو جناب جعفر تیار کے بوتے ہیں جناب جعفر تیار کے دلبر ہیں کون جناب جعفر تیار کے جو حبشہ کے مقام پہ مسلمانوں کی رہبری کرے تھے رسول کی جانب سے وہ جعفر تیار جو شہید ہوئے اور جنت میں ان کو اپنے بازو کٹنے کی وجہ سے پر عطا کیے جائیں گے وہ جعفر تیار جو اصحاب رسول میں شمار کیا تھے وہ جناب جعفر تیار جو جناب ابو طالب کے فرزند ہیں مولای مطقیان کے بھائی ہیں جناب جعفر تیار کے بوتے اتنے حسین عونو محمد تھے کہ روایتوں کے جنلے ہیں کہ کتنی پیارے تھے عونو محمد بی بی موت بھی جن کو جینے کی دعا دیتی تھی کہ جب لڑتے تھے تو لوگ کی کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ جعفر تیار کے بوتے ہیں یہ علیہ مرتضیٰ کے نماز سے ہیں یہ حاشمی خون حاشمی جلالت رکھتے ہیں آج عزیزان مہترم عونو محمد کے حوالے سے تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائی کا موجود ہے آپ ان کو ہمارے پرگرام میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی جہاں سے پرسنائیٹی ان کی بہت خوبصورت تلیقے سے بات بیان کرتی ہو شیرینی انداز ان کا استقبال کرتے ہیں پرگرام میں ہم پر اپٹر سائی کا جب بھردہ انیورسٹری کی پرسپل بھی ہے السلام علیکم السلام کیسے مزاج خانہ میں عزیز آپ کے لگتا عزیزان مہترم بس عونو محمد کے تذکرہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کون تھے عونو محمد کیا ان کا شجرہ تھا کیا عزب نہ سکتا جناب عبداللہ کا کیسے جناب زینب نے اوجازت دی ہم خانہ میں عزیز سے سوال کرتے ہیں کہ عونو محمد ان کے والے جناب عبداللہ ابن جناب بن تیار کیا ان کا عزب نہ سکتا کہ ان خصوصیات کے حامل تھے کیا ان کا خاصہ تھا کہ مولا متقیان نے اپنی عزیز تر بیٹی فاتح شام بیٹی وہ بابو علی کا لہجہ رکھنے والی بیٹی کا ہاتھ جناب عبداللہ اتنی جعفر تیار کو بھی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے روایات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ہاتھ میں دینا چاہا تو اس کے حضب و نصب کو دیکھا چاہا عبداللہ کے حضب و نصب کے حوالے سے حضرت عبداللہ کا ہم لوگ اس کے بیک گراؤنڈ حضرت جعفر تیار کی طرف دیکھتے کہ حضرت جعفر تیار تھے فتح خیبر کے دن ہی جعفر تیار حبشہ سے واپس آئے تھے پندرہ سال وہاں پر حضرت کر کے رہے جب واپس آئے تو امام علی کے ہاتھ میں مرحب کا سر تھا دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در تھا اسی طرف سے جعفر تیار آرہے ہیں تو پیامباد انہوں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آج میں فتح خیبر کی خوشی مناو یا جعفر کی آنے کی خوشی مناو یہ مقام تھا جعفر تیار کا تو عبداللہ پہلا مولود تھا عبشہ میں پیدا ہوا تھا اسمہ بنامیس اور حضرت جعفر تیار کی اولاد میں سے تھے حضرت عبداللہ کی کچھ کوالٹیز ہیں کچھ خصوصیات ہیں کچھ فضیلتیں ہیں جو بہت یونیک اور دوسروں سے جدا کرتی ہیں اور سب سے پہلی یہ بات کی جو آپ نے بھی کہی کہ جہاں فاطمہ کی بیٹی جس کا انتخاب کیا کوئی معمولی شخصیت تو ہوئی نہیں سکتی لیکن عبداللہ بن جعفر تیار جو حضرت زینب کے ہزبن بھی ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیات تھی کہ وہ سخید سخاوت ان کی دگی کا سب سے بڑا گوھر تھا کہتے ہیں کہ وقت کی حکومت جو مدینہ میں حکومت قائم تھی ریاست قائم تھی وہ لون لیا کرتی تھی عبداللہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب زینب جو ہے جناب سانی زہرہ ہے میں کہتوں نہیں سانی ختیجہ کہنا چاہیے کیونکہ زینب جب جس گھر میں گئی وہاں پر شادی کر کے گئی وہاں پر تو اتنی دولت تھی کہ ہر کوئی عبداللہ سے پیسے لیتے تھے ہر کوئی لون لیتا تھا بادشاہانہ زندگی تھی جناب زینب کی اور حضرت عبداللہ کی دوسری جو quality تھی وہ آپ کا عشق تھا جناب زینب سے کہ زینب جو مقصد حسین کے لیے نکلی یا مقصد علوی کے لیے نکلی مقصد فاطمی کے لیے نکلی حضرت عبداللہ شانہ بشانہ جناب زینب جو کھڑے تھے کہتے ہیں کہ اگر مدینہ کے اندر لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے تھے تو وہ عبداللہ کے پاس بیچ دیتے تھے عبداللہ حضرت عبداللہ پوچھتے نہیں تھے کہ تم نے اس سے لون لیا ہے کیا کیا کچھ نہیں کیا بغیر پوچھے دیتے تھے اب مجھور تھے کہ اس کریم کے در پر جاؤ جو کسی سے پوچھتا نہیں ہے تمہیں کتنا چاہیے صرف بولو وہ عطا کرتا ہے اتنا زیادہ پروپٹی تھی شام کے اندر فلسطین کے اندر ہر جگہ پر پروپٹی ہونے کے باوجود حضرت عبداللہ کا اخلاص اتنا اتنے زیادہ مخلص تھے کہ جناب زینب فرماتی ہے کہ عبداللہ جو ہے خدا کی اطاعت میں ہر وقت سرشار رہتے تھے ہمیشہ اطاعت پروردگار کی کیوں نہ ہو عبداللہ کیونکہ اس کی تربیت علیہ اپنے بھی طاعت نہیں کی امیر المؤمنین جعفر تیار کے سارے بچوں میں سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے کرتے تھے اور عبداللہ ہمیشہ حضرت عبداللہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرے نبی کی دعا سے کیونکہ جب میرا بابا جانگ شہید ہوئے تھے تو میں کھیل رہا تھا مٹی کھلوں سے تو رسول اللہ نے کہا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو یہاں تو عبداللہ نے کہا کہ میں کھیل رہا ہوں میں بزنس کر رہا ہوں میں کاروبار کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی نے دعا کیا عبداللہ تمہیں اللہ بہت عطا کرے کاروبار کو بہت بڑھائے کہتا ہے کہ میرے نبی کی دعا نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے تو میں نبی کی رحمہ ہی یہ سب کچھ فیدا کرتا حضرت عبداللہ کی پرسنیلٹی خود عون و محمد کو اگر دیکھیں تو جب کربلا کا مارکہ پیش آیا تھا تو حضرت عبداللہ ساتھ نہیں تھے جناب زیلہ کی بھی ساتھ نہیں تھے اور روایات میں ہے اتھینٹک روایات میں ہے اچھ کو عمرے میں تبدیل کیا اس سے ساتھ کلومیٹر کے فاصلے میں آکے اتنی جلدی کوئی خیمہ نصب نہیں کرتا امام حسین حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ عباس میرا خیمہ نصب کرو امام حسین کا خیمہ نصب کیتا ہے کہتے ہیں دوسرے جو بھی مسافر ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہمراہ سفر ہیں ان کو بھی خیمہ نصب کری امام نے کہا نہیں تھوڑ دیر بات کہتے ہیں کہ عباس باہر جا کر دیکھو جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ایک ہاتھ میں اون کو لے کر دوسرے ہاتھ میں محمد کو لے کر آئے امام حسین کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولا میں زینب سے ملنا چاہتا امام حسین کہتے ہیں وہ آپ کی پوچہ ہے آپ مل سکتے ہیں جب جناب زینب سے ملنے گئے تو جناب زینب کے دل میں یہ بات آئے کہ شاید عبداللہ مجھے واپس لینے کے لئے آئے کہتے ہیں عبداللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی تو صحیح لیکن زینب نہیں جائے گی زینب کا جنازہ چلا جائے گی زینب مر جائے گی ستین سے جدا نہیں ہو سکتی حضرت عبداللہ کہتے ہیں زینب میں تمہیں لینے نہیں آیا تمہیں کچھ دینے آیا ستین پر جب سخت وقت آئے جائے نا تو میری طرف سے اون کو دے دینا اور اپنی طرف سے اپنے طرف سے اپنے طرف سے اللہ کی پرسنیلٹی ہے اور اس شخصیت اس پرسنیلٹی رکھنے والی شخصیت کی اولاد کا اونو محمد جس طرح کربلا کے میدان میں کارزار میں وہ لڑے انہوں نے جنگ کیا اپنے جنگ میں گوھر دکھایا اور جس کی رگوں میں علی کا خون ہو جس میں جعفر تیار کا خون ہو وہ ایک تاریخ نقم کر سکتے ہیں دنیا خانہمی عزیز طرح ہمیں یہ بتائیے کربلا کے میدان میں جناب زینب کی کمائی اونو محمد تظراتی ہے دونوں شہید ہو جاتے ہیں کیا اونو محمد کے علاوہ میں جناب زینب کی کوئی اولاد تھے جناب زینب کی تاریخ ہے کلوی کے لحاظ سے کلوی کے اسٹرولیکل ایک وہ ہے وہ کہتے ہیں چار تھے جناب زینب کی اولاد اباس علی اونو چار بچے تھے اباس اور علی بڑے تھے اونو محمد سے کہ بعض روایات میں چھوٹے تھے لیکن کربلا میں جو روایات ہم پڑھتے ہیں اس میں اونو محمد کا نام ہی شامل ہے اور کسی کا نام شامل ہے اے میرے بچوں جناب زینب فرماتی ہے نجانے کیسی تربیت دی ہے زینب نے علی کی بیٹی نے علی کی علی جسی بیٹی نے فاتح شام بیٹی نے جو حالات برے ہوں جس وقت عورت اپنے اپنے ذہنی توازن میں نہیں رہتی اپنے آزان خطا کر دیتی ہے اس وقت زینب زینب فرماتی ہے پروردگارِ عالم میں نے تیری ذات کی غصن و جمال کو تیری ذات کے غصن و جمال کے لابہ کچھ دیکھا ہی نہیں وہ زینب فرماتی ہے اپنے بچوں سے ہے میرے بچوں اگر پانی تک پہنچ جاؤ تو پینہ نہیں تمہارا آقا پیاسا ہے تمہارے آقا کے بچے پیاسے ہیں وہ زینب کس طریقے سے تربیت کرتی ہے ہم چاہیئے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ عالم محمد کی تربیت کیسے کی ہے جناب زینب نے کہ میدانی کارزار میں وہ لڑتے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جعفر تیار کی فوتے ہیں دیکھیں اگر ہم اپنی آئیڈیالوجی کی طرف دیکھیں تو کہا جاتا کہ علم حاصل کرو توحید علم حاصل کرو حق سبحان کی معانفت اس کی بات کہتے ہیں کہ اپنی محبت اور علم کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خیر مطلق پر فدا کرو خیر مطلق پر فدا کرنا چاہیے اپنے آپ کو عیسار سے کام لو اور نسار کا جوہر دیکھیں عیسار سے کام دینا ہے اور نسار کا ہمیں جوہر دیکھانا ہے عیسار اور نسار اس حد تک ہو کہ انسان اپنی طاحتوں کو اپنی محبتوں کو اللہ کی راہ میں نسار کرنے کے لیے دیا اس کائنات پر پائی جانے والی تمام محبتوں میں سب سے یونیک سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری محبت ماں کی محبت جو ہر چیز کو قربان کر لیتی اپنے اولاد کو لیکن کربلا کی ماں نے ان میں سے جناب زینب نے ایک عجیب فلسفہ تھا جو ماں بعد مدینہ آنے تک بچوں کے لیے کبھی نہیں ہو اس تربیت کا کیا عالم تھا کہ بعض روایات میں کہ زیارت ناہیہ میں امام الزمانہ نے ان کے بارے میں حلیفت العیمان الناس سحل الرحمن الدلیل المرسان والقرآن یعنی کچھ فراز محمد کے لیے بعض روایات میں کہ اون کے لیے بیان کیے ہیں اگرچہ یہ چھوٹے بچے تھے یعنی بارہ سال کے بچے ہم چھوٹے ہی کہتے ہیں چھوٹے بچے تھے اس کے باوجود بھی اون و محمد کم عمری کے باوجود ان کے اندر جو انسانی صفات ہیں جو شجاعت ہیں جو کمالات ہیں جو ان کے اندر انسانیت کو مجذوب کرنے کا جو ہر تھا وہ سب سے زیادہ جنب کے بچوں پایا جاتا اور شبہ آشون جنب جنب ہر صبح شام صرف شبہ آشون نہیں جب سے اون و محمد ملے تھے نا عبداللہ حضرت عبداللہ لاکر چھوٹے تھے ہر صبح و شام دن گزرتا تھا جناب زینب بچوں کو سکھاتی تھی کہ اپنے وقت کے امام پر فدا کیسے ہونا یہ جناب زینب کے لئے نہیں آج میں اور آپ کے لئے بھی ایک اسلوب معین کیا تھا کہ وقت کے امام کے لئے تم نے کیا کرنا تمہاری کیا ذمہ داری ہے کہ تمہارا وقت تھا امام جب تمہیں اپنی مدد کے لئے پکارے تو یہ وہ مادے سکتی ہے جس کی تربیت کی بنیاد قرآن اور روایات اور زندگی آہلی بیت اور زینب وہ تھی جو آہلی بیت کے گرانے میں پروردہ تھی تو وہ بچوں کو سب سے بنیادی چیز ہے کہ جناب زینب کے ایک روایات میں پڑھ کے میں حیران ہوئے تھی بیوی فرماتی ہیں کہ جب امام حسین سے اس نے جہاد لینے جاؤ یہ نہ کہو کہ مامو سے اس نے جہاد لینے جا رہے کہو کہ تم اپنے وقت کے امام سے اس نے جہاد لینے جا تمہارا جذبہ اور بھی قبیل اور بارہ سال کی عمر میں شجاعت کا جوہر دکھانا انسانیت کے آلہ ترین اقدار میں پہنچ جانا انسانیت کو پرچار کرنے کے ایک وسیلہ بن جانا ایک نارمل سے بچے نہیں کر سکتے عام ماہوں کے بچے نہیں کر سکتے اس کی زینب کے بچے ہی کر سکتے اللہ کو اکبر شہادت کی احوال کیا تھے کس طرح سے میدانِ کارزار میں جانا کی جانا اس پر روشنگ ڈالی ہے بچے آتے ہیں امام حسین کے پاس اور اس نے جہاد مانگتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں میری بہن کی کل لکارینات تم رہو میں تمہیں اجازت نہیں دیکھ سکتے تو بچے بچوں سے کہتے ہیں تمہاری ماں کا کیا بنے گا اگر تم کو شکل کی دوتا ہوگی جو ہمارے بڑسگیر کے الفاظ ہوتے ہیں الفاظ ایسے ہی امام فرماتے ہیں کہ تم تمہارے بعد تمہاری ماں کا کیا کرے تمہاری ماں کیا کرے تو بچے کہتے ہیں کہ یا اپنا رسول اللہ یا امام زمانی ہمارے بالوں کو جو شانہ کیا ہے یا تمیز کے میری ماں نے کیا ہے ہمیں جو تلوار ہمائل کی وہ ہماری ماں نے کیا تو یہ جذبہ شہادت بھی ہماری ماں نے ہمیں دوتھ میں پلایا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کیسے کرتے ہیں جب امام نے اس نے جہاد دیا بچوں کو تو جناب زینب آ کر بچوں کو سوار کرتے ہوئے بھی دیکھتی ہیں بچے جاتے ہیں میدان میں بچوں کو بھی دیکھتی ہیں جب بچے بہت سارے دشمنوں کو واصل جہانم کرتے ہیں کیونکہ وہ جعفر تیار کے پوتے تھے علی کے نوازے تھے تو دشمن گھبرا جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے بچوں پر حملہ کریں بچوں پر جب حملہ کرتے ہیں تو کوئی تیروں تبروں لیزے لگتے ہیں بچے زمین سے زمین پر آجتے ہیں آواز اس آواز السلام علیکہ یا ابا علیکہ من السلام ہمارا آخر سلام قبر حسین زینب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں زینب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں حسین بچوں کے صدحانے آتے ہیں بچوں کو لے کر آتے ہیں خیموں میں لیکن زینب کہیں نظر نہیں آتے کہتے ہیں کہ زینب کہاں ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہ اپنے رسول رہ گا جب بچوں نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی صدا بلند کی تھی نا زینب سجدے میں اس کے بعد سے دعا کر رہی کہ تر وردگارہ تیرا شکر کہ تُو نے کربلا میں مجھے ہی صدا کر دیا کربلا میں میری قربانی قبول کر دی میرے حسین کیلئے صدقہ قبول یہ واحد ماہ تاریخ انسانیت کی جو بعد ایک کربلا اپنے بچوں کے لئے نہیں ہے جب گودالے قتلگا سے گزر رہے تھے تو حسین کے لاشے پر اپنے آپ کو گراتی انہیں محمد کے لاشے پہ نہیں رو اکبر کی ماں اپنے بچے کے لاشے پہ قاسم کی ماں اپنے بچے کے لاشے پہ ہر ماں اپنے بچے کے لاشے پہ لیکن انہوں محمد واحد دو جنازے تھے جن تو رونے والا کوئی کوفے کے بازار میں شام کے بازار میں شام کے زندان میں جب سرہائی شہدہ ملے تو وہاں پر دیکھے کہ دو سر جو ہے ان کے والد نہیں ہے تو جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں عاشق امام زمانہ ہے یہ اپنے امام پر اتنا رو رہی ہے کہ اپنے بچوں پر رونے کی فرصت نہیں پلٹ کر مدینہ آتی ہیں کربلا آتی ہیں کربلا میں امام حسین کی ذریع سے امام حسین کے لہن سے لپٹ کر روتی ہیں بچوں کے لینے روتی ہیں پلٹ کر مدینہ آتی ہیں نانا کے روزے میں جاتی ہیں اپنی کلاہیہ دکھاتی ہیں نانا میری کلاہیہ گواہ ہے کہ میں کربلا سے کوفہ کوفے سے شام شام سے پلٹ کر کربلا مدینہ آئی نانا میرا سب کچھ لٹ گیا لیکن میرا حسین تیرے دین کو بچا کرتا وہ حسین کی امانت کو میں بچا کر آئی وہ دین خدا تھا ایک مرتبہ جب گھر واپس آتی عبداللہ درموازے میں تذار کرتی صرف اتنی چھوٹ چھو کہ عبداللہ نے نہیں پیچھا سوال کرتے عبداللہ کہ آج کربلا سے کافلے نے آنا بھی تک نہیں پہنچا زینب کہتی کہ عبداللہ میں زینب ہوں یہ جو کافلے میں آرہا ہے زہیف شخص یہ سجھات ہے تعریف کراتی بھی ایک مرتبہ تاریخ میں ہے کہ زینب روئی تھی جب اپنے گھر میں دیکھتی دو مسلح بچھے ہوئے عون و محمد سے مسلحوں کو جمع کرتی ہے اور اپنے سر پر ساتھ سا مرتبہ گر کا توافت کرتی ہے عون و محمد میری دنیا لٹ گئی میرا سبت لیکن اس کے باوجود مشن حسین کو پورا کرنے کے لئے دوبارہ جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے جلتی زمین پہ تشنا جگر خوں میں تر گرے پل پڑ گیا خاک پہ رش کے کمر گرے سن کے حسین قلب جگر تھام کر گرے اور عباس دل پہ داغ علم کھا کے رہ گئے عباس دل پہ داغِ علم کھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجا کے رہ گئے عزیزانی مہدرم علی کی بیٹی کا نصیب ایسا ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا نصیب زینب جیسا ہو لیکن یقیناً میں کہوں گی جناب جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ کی محبت جناب زینب سے اور محبت کا مطلب آپ کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ یا آپ کا مال اور مطا ایک دوسرے کے اوپر وقت کرنا نہیں ہوتا بلکہ محبت کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا ہم سفر جس حدف کے اوپر چل رہا ہے آپ کا بھی حدف وہی ہو اگر زینب کا حدف حسین کی مدد تھا حسین کی نصرت تھا تو عبداللہ کا حدف بھی زینب کی حدف کے مطابق تپر ودگارہ ہر عورت کو ہر سن پر نازل کو جناب عبداللہ جیسا ہم سپر عطا فرمائے ہم بہت ممنون و متشکر ہیں خانم عزیز ڈاکٹر سائکہ سائیوہ کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت خوبصور طریقے سے انہوں نے ہمارے پروگرام میں جناب عجیفر تیار کے فرزن کے حوالے سے گفتگو کی اور بیبین کی تحفیقات خیر میں رضاو کرمائے ان کے آنے کو قبول ممزور کرمائے اکسا ساتھ ناظرین رسلہ نینوہ کی اس اپسوٹ میں کے آخر میں اپنی مذبان سائیابتی کو جالت دیجئے دعا میں یہاں رکھکا و السلام و راو پرس موسیقی